آج سمپون راشت سنکٹوں سے گھرا ہوا ہے کہیں نقسلواد و ماؤواد کی آگ لگی ہے کہیں غریبی، بھوک و ابحاو سے ہزاروں لوگوں کی دردناک موت ہو رہی ہے تو کہیں کسان آتما ہتیا کر رہے ہیں آزادی کے چونسٹھ ورشوں بعد بھی ہمارے دیش کے وطمنتری و ودیشمنتری کون ہوں گے یہ امریکہ تیہ کرتا ہے جو سات لاکھ سے ادیک شہیدوں کے بلیدان کا اپمان ہے کبھی وشو کی مہا شکتی رہا بھارت آج ایک نرنائک موڑ پر کھڑا ہے لوگ تنتر کو کچھ بھرشت لوگوں نے لوٹ تنتر بنا دیا ہے اتنی لوٹ خسوٹ کے بعد بھی دنیا کے دو سو چار دیشوں کے بیچ بھارت چوتھے پائیدان پر ہے بھارت کو وشو کی آرثک و آدھیاتمک مہا شکتی بنانے کے لیے ہم پتنجلی یوگ پیٹھ ہری دوار میں تین سے آٹھ جنوری تک آئیوجیت ہونے والے یوہ بھارت کاری کرتا پرسکشن شویر میں بھاگ لینے کے لیے یوہوں کو آمنترت کرتے ہیں ادھر جانکاری کے لیے سمپر کریں ادھر پدیش راج 89548 90136 ادھر اکھن راج 8979010517 پنجاب راج 89548 90138 گوہ راج 89548 90144 اور مانیپور راج 89548 90131 دیوی یوگ ماندر ٹرسٹ کے گوہ رو شالی سترہ ورش ایوہ بھارس وابیمان نیاز کے تین ورش پون ہونے کے اوزر پر سنسطھان اسطحہ پنا مہو سو کے انترگت 3 سے 8 جنوری تک یوہ بھارت کاری کرتا پرسکشن شویر کا آئیوجن پتنجل یوگ پیٹ حریدوار میں کیا گیا ہے بھارت کو وشو کی آرثک و آدھیاتمک مہاشکتی بنانے کے لیے ہم آپ سبھی یوہوں کو پرسکشن شویر میں بھاگ لینے کے لیے آمندرت کرتے ہیں ادھک جانکاری کے لیے سمپرک کریں اتر پدیش راج 89548 90136 اتر اکھن راج 8979010517 پنجاب راج 89548 90138 گوہ راج 89548 90144 اور منپور راج 89548 90131 پنجاب راج 89551 ہم آپ سبھی یوہوں کو ام ام بھورو بھو بھشا تَتْسَ بِتُرْوَرِنْيَمْ بھرگو دی ام بھرگو دی ام ترمبخم یجام سوگندھیم پشتی وردھنام اروا هر کمیو بندھنام بیت jaar مکشیم آم ریتا ام سہنان بھونکتو سوہ ویریم کروال بھائیں تیج اسونا ودھی تمس تا مابیت مشاہ بھائیں اوما ستوما سدگمیا تمسوما چھتیر گامیا مریتیا رما مرتم گامیا اوم شانتش 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 شانتی یوگہ سمادھی مہرشی بھیاس کہتے ہیں یوگہ سمادھی یوگہ شتہ برتی نیروتھا مہرشی پتنجلی کہتے ہیں چتہ برتی نیروتھو یہ یوگہ ہے سدھاسن سکھاسن پادماسن میں سیدھے بیٹھ کر کے پرانوں کے ساتھ پرانوں کی ارادھنا کرتے ہوئے جب اس پران ویدیا میں برحم ویدیا میں ہم پرویش کرتے ہیں تو سمادھی سہج ہی سدھا ہو جاتے ہیں دھیان مدرہ میں دنوں ہاتھ یہ دھیان مدرہ سٹریس کے لیے تناؤ کے لیے اوساد کے لیے ڈپریشن کے لیے ہیپیٹینشن کے لیے من بہت اشانت رہتا ہے من بہت بیچین رہتا ہے نیگٹیب تھارٹ پراسٹس سلتا رہتا اندر رہتا ہے نیراشہ ہتاسہ سنسے بھرم اُلجھنسی من میں من اشانت ہے تو اس کے لیے دھیان مدرہ بہت اپیوکتا ہے جن کو نیند نہیں آتی ہے مانسک ویادھیوں کے لیے اور سمادھی کے لیے پھر وائیو مدرہ گیسٹک کے لیے ارثریٹیس کے لیے یہ دو مدرہ جیادہ اپیوکتا رہتی ہیں جن کا آپ لمبا بھیاس کر سکتے ہیں مانے پرنائم کرتے کرتے ان مدرہ وشیش میں اپنے ہاتھوں کو رکھ سکتے ہیں پھر یہ شن مدرہ کرن روگوں کے لیے پرتھ مدرہ یہاں اوورویٹ انڈرویٹ سے ان کے لیے ورن مدرہ مطر روگوں کے لیے شکتی مدرہ جن کی شریر میں کمجوری ہے ان کے لیے اور اپان مدرہ جن کی شریر میں ٹاکسینس آکسیڈنٹس بہت پڑھے ہیں ان کے لیے لمبا گہرا شاس بھریں گے بستری کا پرنائم سے سادھنا کا پرارم کرنے ہماری سانسکرتی میں یوگ ویدیا کو سب سے ششت سب سے اونچی ویدیا مانا ہے یوگی ہونا سب سے گورو کی باک مانا ہے تپسی بھیو دھکو یوگی جانے بھیو پیمتو دھکا کرمی بھیا شدکو یوگی تس مات یوگی بھاو ارجان یوگ ستھا کرمانی سنگم تیاکتو آدھانان جایا سدھیا سدھیا سمو بھوٹوا سمتوام یوگہو چیتے یوگتا ہارا محارسیا یوگتا چینشنا سکرمسو یوگتا سوپنا بھو دھسیا یوگو بھاو تی دکھ نرم راشتہ کرم پھرمکاریم کرم کرو سسنگیاسی چا یوگی چا نرگ نرگنی نچاک پوڑیے کاغرطہ سے دھائریے سے شدھا سے شدھا ویریے سمرتی سمادھی پرجیا پوروکا ایتر ایشا ست دیرک کال نرنتر ستکارا سیب تحدر بھومی دھیان مدرہ میں وائی مدرہ میں بیٹھ کر کے پرنائیم کا لمبا ابھیانس کرنا ہے یہ پرانی تتوہی برحمہ تتوہ یہ پرانی تتوہی اوشدیت تتوہ یہ پرانی اگنی ہے پرانی ہی سوم اگنی سوماتم کم ایدم جگت پرانہ اگنی پرانہ ہی وسو پرانہ ہی ردر پرانہ ہی آدیت پرانہ ایسے سروم ایدم وشے اتھر وید کا پرانہ سکت یہ پرانہ ویدیا بہت گہری ویدیا بہت اونچی ویدیا ویادھیوں کا مٹنا اس میں سامان نے گھٹنا ہے یہ تو پراثمہ چرن ہے جو پرانائم کرتا ہے اس کی شریر کے ایک ایک کوشی کا اورجہ سے بھر جاتی ہے ہمارا پرانہ شریر کیا ہے سیلز کا کمپوزیشن سکن سیل بلد سیل بون سیل لیور کڈنے کی سیل یہ شریر کیا ہے یہ شریر تو سیلز کا سموہ ہے کوشکاوں کا سموہ ہے اس پرانہ سے ہم کیول جیویت ہی نہیں رہتے اس پرانہ سے ایک ایک شریر کی کوشی کا اس کوشی کا کی سبھی ریسپٹس اس کوشی کا پورا سیل کا پورا سٹریکچر جنس کورمزوم سو ڈی این اے اس سیل کا پورا کریکٹر کریکٹر ہو جاتا ہے ایک ایک سیل سے لے کر پورا سسٹم ریپروڈیکٹی آکس کرٹی دائز سکلیٹن سرکولیٹی رسپریٹی نروس انڈرکان سسٹم سیمپاتیٹک پرا سیمپاتیٹک ہائپو تھرمس اوٹو ایمین سسٹم ایک تم بیلنس وات پتکف کا سنتولن انبلزم کٹیبلزم میٹیبلزم کا سنتولن بھیتر کی سبھی کیمیکل ساؤس ہرمس کا سنتولن پوراکٹن سانٹولن بیٹر انڈورفین انکیپپرین کا سنتولن تی 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 کٹی آکھا بھیتر کی سبھی کیمیکل ساؤس ہرمس کا ایک تم سنتولن ہو جاتا شریر کا سنتولن من کا سنتولن اور سنتولن ہی تو سواس تی اس کا سیدھا پرباو ہم کو دیکھنے میں ایسا لگتا کہ ریسپریٹری سسٹم پر پڑھ رہا ہے ہاں ریسپریٹری سسٹم کی اوپر سب سے زیادہ پرباو پڑھ تا ہے بھسری کا پرنائم لیکن یہ پرباو ماتر ریسپریٹری سسٹم تاک سیمیت نئی ہے یہ پران اس پرنائم اور برمان تتو میں بیاپک تتو ہے ایک ہے سمشتی گت پران ایک ہے سمشتی گت شریر کی مول تتو ایک ہے سمشتی گت من ایک سمشتی گت من ایک ایک بیاشتی گت آتما جو بھن بھن روپوں میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں اس بیاشتی میں ایک سمشتی گت من ستت آت مط شم 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 گت پرم آت مط وہ پرم ست ہے وہ انتیم ست ہے وہ ہی ست ہے اس لئے کہا برم ست جگن مط جگن مط کا ارثی یہ نہیں ہے کہ جگت جھوٹا ہے جگت مط مط ارثی یہ نہیں ہے کہ جگت میں کچھ ہے ہی نہیں یہ ہے لیکن یہ سب سب ناشوان ہے یہ جتنا بھی آکار ہے یہ سب اس نیراکار سے ہے یہ جتنا بھی جڑ تت تو کہا ہم وستار دیکھ رہے ہیں اس میں سب شکتی اس پرم ست سے شکتی کا اشر کا جیان کا سکھ کا شنط کا ملس سرط بھگوان ہے بھشتری کا پرن پرن پانچ شکتی ملے گی اورچہ ملے گی اشکتی دور ہوگی ویادیاں دور ہوگی بھیتر کا سو اس انتول مٹے گا اوٹرمن ڈیجیز ایس 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 پرابلم ڈیفرن پرکار کے سنڈروم پرانو کے سات پڑھ ایس بھیتر بھرا اوم نمش شیوائی اوم شنکرائی چ میس گرائی چ نمش شیوائی چ شیو تر آی چ اوم بھور بھوا سو تت سو تر ورن نمش بھرگو دیو س دیو یو یو نمش پرچو دیات اوم تر بخم یج محی سکن دیم پشت وردھن اوم ور 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 دردورتان پر آسو ید بھدرم تن آسو اوم اوم کا دھیان کرتے ہوئے اب جب پورو بخ یہ پرانیم کا تپ کرنا پرانیم پرام تپ بسری پرانیم پانس منٹ ایسے ہو گیا اسادی روگ دس منٹ کر لی نا ان کیر روگ جن کے لئے دیا گیا میڈیکل سائنس میں جیسے کینسر جیسے ٹی بی جیسے ریمیٹیاد ارثریٹیز جیسے سکن سرائیس جیسے لکوڈرما جیسے سکوڈرما جیسے لنگ فابرسس ایسی تمام کرٹیکل بیماریاں جن کے بارے میں مادرن میڈیکل سائنس یہ کہتا ہے کہ یہ بیماری تو مٹی نہیں سکتی انہیں بیماریوں میں بھی آپ بسرکہ دس منٹ کپل بات اسٹرٹ کیجئے یادہ گھنٹا انہوں لو ملو مادہ گھنٹا آپ کرنا سرین میں کوئی بیادی نہیں رہ سکتی یہ میں پسکوں سے پڑھ کر کے نہیں کہہ رہا ہوں کسی سے سن کر کے نہیں کہہ رہا ہوں کاغجوں پر لکھیوی باتیں کانوں سے سنویوی باتیں کوئی دنت قتھاؤں سے جو ہم نے سنا ہے وہ نہیں کہہ رہا ہوں ہاں کاغج لکھی بھی ستے ہو سکتی ہے کانوں سنی بھی ستے ہو سکتی ہے آنکھوں دیکھی بھی ستے ہو سکتی ہے لیکن بھرم کیا ہو گیا مرشید آنم نے ایک بہت بڑی بات کہی جو پستک میں لکھ دیا اس کو اکثر لوگوں نے ستے مان لیا اور سنسکرط میں لکھ دیا اس کو تو پرام ستے ہی مان لیا سنسکرط میں لکھ دیا اسی کو ساستر مان لیا اور جیسے آج کھانے پینے کی چیزوں میں بہت ملاوٹ ہے ایسی ساستروں میں بھی ملاوٹ ہے اس لیے اس پر بھی شنکہ ہو جاتی ہے یہ تو دکشن کے برہمنوں کا میں اس بات کے لیے دھنیوات کرتا ہوں کہ انہوں نے ویدوں میں ملاوٹ نہیں ہونے دی اس کے لیے ان کا شکریہ نہیں تو سب چیزوں میں ملاوٹ ہوگی صاحب کباربھات پرنائیم کرتے رہنا آپ کو کس کہہ رہا ہوں کس سے کیا کیا ہوتا ہے میں نے دیکھا ہے جن کے ایڈی کے ہڈی بڑھ گئی تھی میں نے چیزوں سے اوپر تاکا رہا ہوں جن کے پیروں میں سوزن آ گئی تھی جن کے گھٹنوں میں ڈیجنریشن ہو گیا تھا کارٹیلیز گھس گیا تھا جن کو ویڑی کوئی وین کی پروبلم ہوگی تھی ویڑی کوئی وینس اس میں انہ سے نیلی نیلی پڑ جاتے ہیں موٹی موٹی پڑ جاتے ہیں ویڑی کوئی وینس پھر فیل پاؤں کی پروبلم پھر موٹے موٹے ہو جاتے ہیں ایلیفنٹ لیکس کسی کسی بیماریاں یوگ سے اچھی ایڈی کا ہڈی کا بڑھنا یہ کارٹیلیز کا کھسنا اشٹپین یا اشٹپ اور اسے سڈیوں کی بیماری پھر چمڑی کے الگ الگ روگ کمار کی بیماری پھر مولو یادھی پائیس پیسر فشٹیولا یوٹریس کے پائیس سو اووری کی سسٹپ فیلپین ٹیوب بند تھی سب ٹھیک ہوگی پیریٹ ایرگولر تھے ریگولر ہو گئے اوہم نہیں بنتا تھا سپرم پورا نہیں بنتا تھا جن کو ایک دو پوائنٹی سپرم کاؤنٹ تھا جن کو انڈا پورا وکشیت ہی نہیں ہوتا تھا اوہم پورا ڈبلپ نہیں ہوتا تھا پرنائیم کیا اور جو ماں بہن بیٹیاں سنتان سکھ سے ونچت تھی شادی کے بعد یہ دی کوئی مان بن پائے کوئی پتا نہ بن پائے تو ایک پیڑا ہوتی ہے گئے پرنائیم کیا جن کو پتر چاہیے تھا ان کو پتر مل گیا جن کو سنتان سکھ چاہیے تھا ان کو بیٹا بیٹی کا سکھ مل گیا پرنائیم ایک کلپا وکشی کی طرح کلپا وکشی تو ایک کلپنا کی ہے کیونکہ پوری دنیا گھومنے کے بعد ہمیں کہیں کلپا وکشی نہیں ملا بہت سے مندروں میں بہت سے دیوالوں میں ایسا ہم سے کہا گیا کہ بابا جی ایک کلپا وکشی ہے میں نے وہاں بیٹھ کر کے سوچا لڈو آجاؤ جلی بھی آجاؤ لڈو جلی بھی کچھ نہیں آئے تو کیسا کلپا وکشی کہتے ہیں کلپا وکشی کی نیچے جو بیٹھ کر کے سوچ وہ ہی مل جاتا ہے کلپا وکشی تو ایک کلپنا ہے یہ پرانا ودیا یہ یوگا ودیا یہ پرانائیام یہ یوگ سادھنا یہی کلپا وکشی ہے اور یاد رکھنا ماتر کلپنا سے کچھ نہیں ہوتا ہے سنکلپ کے ساتھ پرشارت ایک ہے شدہ ایک ہے پرشارت ایک ہے سمرپن ایک ہے سنگھرش دونوں ساتھ ساتھ ہونے چاہیے سنکلپ کیا کہ میری ایویادی مٹنی چاہیے آپ اپنے من کو کہیں پر بھی کنسنٹریٹ کر کے مولادھار سوادھیشتھان مانی پرچکر میں پردائی انہت وشدھی آجیا سہسرار کسی بھی ایک چکر میں من کو کندریت کر کے پرانائیم کرنا وہاں پر ایک دیویشکتی پیدا ہوگی وہاں ایک الوکیک شکتی پیدا ہوگی اور وہ شکتی پورے شریر میں بیاکت ہو جائے گی پہلے پرندہ میں پھر سمپون برمباد میں اس شکتی آپ جائے گی اور وشدگت شکتیوں سے سمشدگت سکتی کی ساتھ آپ کا تعداد میں بھاو ستھاپیت ہو جائے گا یہی یوگر ودیار یہ برمہ ودیار یا دھیاتم ودیار کی پراکاشت جب سمشدگت سکتیوں سے آپ ایکاکار ہو جاتے ہیں تب سمشدگت شریر سمشدگت من سمشدگت آتما اور سمشدگت اس پرماتما تطو کے ساتھ ہمارا سمند ہو جاتا ہے یہ تو بہت اونچی اپلبدی ہے یہ بہت بڑی اپلبدی ہے یوگی دوارہ یہ بھی ہوگا ایک یوگی کے پھر دو ہاتھ آج میں اس کو اہنکار بھاو سے نہیں کہہ رہا ہوں آتما پرتشتہ کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں آتما شراغہ کے لئے نہیں لیکن وہ سب کا ہی کی ہے یہ جو اوپر سے الگ دکھ رہا ہے یہ ہے سبتے نہیں بہت تو میں اکتو کا درشن اور اکتو میں بہت تو کا درشن یہی تو ہے بھارتی سنسکرتی کا مول سدھن کیا کیا ہوتا ہے میں کہہ رہا تھا جن کو infertility تھی ان کی infertility دور ہوگئے جو ماں نہیں بن پا رہے تھی وہ ماں بن گئے جو پتا نہیں بن پا رہے تھی وہ پتا بن گئے یو ٹریس کے فائر سا ہوگئے کس سیسٹی فین ٹیو بند ٹھیک ہوگئے پانیش ٹیسٹی ٹھیک ہوگئے پروش مو بھوگتا تپونا تپتا مو مو تپتا کارون یا تو ایمی یا تا ترشنا نجیرنا وای ایمی جیرنا نجات کام 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 بھوگی نبش میتے حویش کرش ورط می ہوئے و و رض تے یک پرت بیام رہی و ام vi اگنے میں جیسے گھی ڈالنے سے جوالا اور دھکنے لگتی ہے ایسے بھوک بھوکتے بھوکتے ترشنے اور زیادہ پرمل ہونے لگتی ہے بھوکتے کو شانتی نہیں ملتی سواستے چاہیے سکھ چاہیے شانتی چاہیے سندرتا چاہیے تنمن کی جیون کی سنتشتی چاہیے ترکتی چاہیے مکتی چاہیے تو یوگی مادیا یوگی زہ ultimate solution of all diseases all desires and all universal problems سمادھان یوگ یودھان ہے بھوگ کبال وہاں تکرتے کرتے ترشنہ مٹے جاتی ہے ترپتہ ہو جاتے ہیں ترشنہ مٹے گی ترپتی ملے گی شکتی ملے گی شکتی بھیتر ہے سواستی بھیتر سے ملے گا شکتی بھیتر سے ملے گی شانتی بھیتر سے ملے گی یہی تو ہمارا جان ہے ہم نے باہر مان لی ہے باہر سے شکتی ملے گی باہر سے شانتی ملے گی باہر سے ملے گی باہر سے مکتی ملے گی ارے دیوالے بھیتر ہے شیوالے بھیتر ہے بھگوان بھیتر ہے شیو تکتو بھی بھیتر ہے سب کچھ بھیتر ہے پرند میں ہی سارا برہمان ہم باہر بھٹکتے رہتے ہیں آنکھیں بند کر کے کرنا ہے آج میں صبح صبح اٹھا تو ایک بیچار آیا ہے لوگ کہتے بابا سمادھی نہیں لگتے کوئی کہتے بابا نیند نہیں آتی میں دونوں کا الاد بتا رہا ہوں نیند کابی اور سمادھی کابی جن کو نیند نہیں آتی نا رات کو سو تھی سواسوں پر من کو ٹکانا اور ہی زیادہ پروبلم ہے تو انہوں لوگ میلوم کر لے نا دیکھو ایسا سونے سے پہلے یہ کھانے کے دو گھنٹے بعد بھی کیا جا سکتا ہے ایک دو گھنٹے بعد کر سکتا ہے جیادہ ہی من اشانت ہو تو بھرامری کر لینے تھوڑے دیر پہلے ہم ہم یہ پرنائم کر لینے پھر انولوم بلوم کر لینے سوتے سوتے لیٹے لیٹے کر سکتے ہیں انولوم بلوم اور پھر ساسوں پر ہی من کو ٹکانا دو چار پانچ منٹ میں اپنے آپ ہی نیند آ جائے یہ نیند کا اوبائی بتایا ہے جن کو نیند نہیں آتی ہے بہت سے لوگ سوتے رہتے ہیں پڑے رہتے ہیں کروٹیں بدلتے رہتے ہیں نیند آتی ہے ہی نیند انتظار کرتے رہتے ہیں ایک گھنٹہ دو گھنٹہ تین گھنٹہ بیٹ گئے نیند نہیں آئی اور جس کو نیند نہیں آتی ہے نو اس کو سکھ نہیں ملتا اس کو شنت интересно نہیں ملتی اور شریل روگی ہو جاتا ہے تین آدھار ہیں آرگی کے سنتولیت آہار اور ان سب کا آدھار ہے سنتلیتی یوگا بھیاس سنو جن کو نیند نہیں آتی سانسوں پر من کو ٹکانا اب سانسوں پر من کو ٹکانا ارسنگ کلپ کرنا کی مجھے سونا ہے بھرس میں بھگوان کی گودی میں عشان پارا جسے جن سے آپ پیار کرتے ہونا ان کو حردہی سے لگا کے کتنا سکھ ملتا ہے ماتا کو پتا کو گرو کو پرس پر جن سے بھی پریتی ہوتی ہے پتی پتنی کو ایک دوسرے سے پریتی ہوتی ہے سنتانوں کو ماتا پتا سے پریتی ہوتی ہے گرو کو شش شمس پریتی ہوتی ہے تو ان کو حردہی سے لگا کر کے کتنا ان کو سمیپ پا کر کے کتنا سکھ ہوتا ہے ایسی بھگوان کا سامک پر اس کی کرپا کا سنس پر سانو بہو کرنا ہر پڑ پربو کی پیمپون آلنگن میں صدا بدہ ہوا اس کے ساتھ ایک کا کار ہونا ہے سو تے سمجھے پربو تیری شرم بھگوان کی گودی میں سو دے سو تے سمجھے پربو کی گودے میں سونا اسی کی یادوں میں جھاگنا آنکھوں سے اسی کا درشن کانوں سے اسی کا شو وانے سے اسی کا نام جباں پر تیرا نام دل میں تیری یاد من میں تیرا ہی منان بدھی میں تیرا ہی نشفر ہو ہر کام تیری پوجہ تیرے سوا اور یہاں ہے ہی کیا بھائی بھنوں میں کہہ رہا تھا ایک تو آپ کو ندرہ کا سمادھان بتایا اب ندرہ کیلئے بس اتنا ہی تو کرنا پڑتا ہے مجھے تو آج تک ایک دن بھی ایسا نیوہ کی نیندنائی ہو کتنا ہی سنگھرش جیون میں دیکھا ہے اپمان کو بھی دیکھا ہے سمان اور اپمان کی سکھ اور دکھ کی سنسار میں جو بھی پراکاشتھائیں ہو سکتی ہے چرم سیما کسی بھی سنسار کے بھاو کی پروہہ کی اس کو جیا ہے لیکن کبھی ایسا نہیں واکر نیندنائی ہو میں سوا سو پرمن کو ٹکا ہے نیند آگئی اب سوچا کہ مجھے سو نہ آئے بھگوان کی گھو دی اب اس میں ایک بات یاد رکھنا دن بھر خوب پرشارت کرنا اور سام کو بس ساسوں کے ساتھ تو اس پربوک کے ساتھی کا کارو جائے نہیں لگا جائے گی اب سام آپ کو سمادھی لگانی ہے تو کیا کرنا سمادھی کا سادھن کیا ہے یہی پران آپ ایسے دیکھو آپ آنکھیں بند کر کے ایسے 15 مینٹ 20 مینٹ 25 مینٹ آدھا گھنٹا ایسے لگا تار کرنا اپنے آپ سامادھی لگ جائے گی پرانایام کی نیرنترتہ سے پرتیہار یہ جارہ گھر سے سننا یہ آپ کو مہرشی پتنجلی کے یوگ سوتر بھی سکھا رہا ہوں اور اپنا انوبھاؤ کیا ہوا ستے بھی بتا رہا ہوں اور آپ بھی اس کو کر لیں گے اب میں نے گھڑ کھایا تو میٹھا لگا آپ کو بھی لگی گا میں نے نیم کھایا کڑوا لگا تو آپ کو بھی لگی گا میں نے آم کھایا میٹھا لگا چینی کھائی شکر لی تو میٹھی لگی آپ کو بھی لگی ستے تو ایک سمان سب کو انوبھاؤ میں آتا ہاں کوئی آپ ایسی متھا کلپنا کرے ہیں یا ایسے سپنا دیکھنے لگے سپنے میں رسگلے کھاتے ہیں جلی بھی کھاتے ہیں لیکن پیٹ تو نہیں بھرتا ہے یہ سمادھی کوئی سپنا نہیں ہے کوئی کلپنا نہیں ہے یہ تو ویوارک ستے ہے اور اس کا ایک پرانسیزر ہے اس کے پرکریہ جس میں نے ندرا کی پرکریہ بتائیو کہ سانسو پر دھیان کو ندھا جائے ایسی سانسو پر دھیان کرو سمادھی لگ جائے دیش و ویدیش میں جمع کالے دھن کو دیش واسیوں کو دلہ کر بے روزگاری مہنگائی و غریبی سے مکت بھارت کے نرمان ہے تو کالا دھن بھرشتہ چار ایوم بھرشتہ ویوستہ کے مددوں پر پانچ راجیوں اتر پردیش اتر اکھنڈ پنجاب گوہ ایوم مڑی پور میں ویدھان سوا چناؤں سے پورو ویعاپا کے سطر پر بڑے جن آندولن کیے جائیں گے ان ایتیہاسک جن آندولنوں میں نرڈائیک بھومی کا نبھانے کے لیے ہم سبھی دیش بھکت کاریکارتاؤں سے آہوان کرتے ہیں کہ وہ پتنجلی یوگ پیٹھ ہری دوار میں دنانک 3 سے 8 جنوری تک آیوجیت ہونے والے بھارس وابیمان کی یوہ ایکائی یوہ بھارت کے کاریکارتہ پرسکشن شیور میں بھاگ لینے کے لیے بھارس وابیمان یا پتنجلی یوگ سمیتی کاریکار لیوں میں اتوان مخیالے میں تورنت سمپر کریں उत्तरपदेश رااج 89548 90136 हुत्तराखंड رااج 89790 10517 پنجاب رااج 89548 90138 گوہ رااج 89548 90144 اور मनिपुर رااج 89548 90131 نائے پرانو برحمی تیب جانات یہ پران ہی برحمہ ہے میرے بھائی یہ اوشدی ہے یہ تو ستھے ہیں پرانہ پیتا پرانہ ماتا پرانہ بھراتا پرانہ سوسا پرانہ آچارے پرانہ برحمانو یہ جیوانیک یج ہے شاس پرساس کی آہوتیں اس تھی پرانہو کی پرانہ بھراتا پرانہ کے ساتھ پرانہ کے رادنہ پرانہ بھامون شروعیاتما برحمت اللکھش موچیتے اپرمت تو نویř assured اوکار امبیند سی percep توم نتیم دیا یانتیوگی ناکام دم موکشتمống موسیقی 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 ہموگلوبین کی پروبلم تھرہیڈ کی پروبلم کیسے کیسے سرین میں تو کوئی بیادی رہی نہیں سکتی میں آگے کی بات کر رہا ہوں سمادھی دھیری دھیری کریں لکنان جرنتر تاسے کریں اب واپس یوگ سوٹر پران یوگ شت برتی نیرودھا تدادرسٹو سوروپیا وسطان برتی ساروپم بترتر برتی اہا پنچتا یہا کلیشتاہ کلیشتاہ پرمانی بے پر بکا پردرا سورتا پرتکشنم آن آگمہ پرمانانی بے پرنیو بثیا جانم آتا دروپ پرتشن شد جانانو پاتی وسطوشن نیویکلپا بھا پرتیا نمہ بثیا ندرا انبوت وشیاسم پرموسا سورتی پرتکشنم آن آگمہ پرمانانی بے پرنیو بثیا جانم آتا دروپ پرتشن یہ پنچے برتیاں اکلشت برتیاں پرنائیم کی کرنے سے اپنے آپ شنط بس ایک لگن ایک سمڑ پڑ اکلشتاہ انکنڈیسلہ انکنڈیسلہ سرینڈ ایسپریشن اکا بھیبسا اکتتکشا اکا ممکشت اکی بیرا اک لگن اک تڑا نوڈہ بھکتی جس کو بولا جاتا ہے اے اکی شرپن دھانا دو برسومی گا ناماز نیراندرتہ سے پرنیام کرنے چتہ برتی نیرود ہوگا نیرویچار وائشارد عدی آتمرسا ایتمرات اتر پراجیاں نیرویچار 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 ہو جائیں پرنائیم کرتے کرتے یہ سو بھائی پرکریہ شریر شدہ ہو جاتا من شدہ ہو جاتا ہے شریر اندری اور من کے پر نینترن ہو جاتا ہے اسی کو تو بولتے پرتیہار پھر اپنے آپ پرنیام سے پرتیہار دھانا دھیانا سمادی اپنے آپ سے دوتے کرم ہے اور دھائیوی شکتیوں کی پرابتی ہوتی اسی کو یمنیم کہتے ہیں اہنسا ستیہستے برمچریہ پریگرہ یمہ سوچہ سنتوشہ تفس سادھیای شرپن دھانانی نیما یوگا گرشانا تسو دیکھشائی جان دیپتی آویوی کا کھاتی تفس سادھیای شرپن دھانانی کھریا یوگا تفسی شروع ہوتی ہے پر کھریا یوگا پرنیامہ پرامپرہ پھر آپ اشٹانگی یوگا پھر ویبھوتی یوگا کئی بلی یوگا پرشارت سنیا نام گوڑا نام پرتیپرسوہ کئی بلیم سرو پرتشاوہ چیتی شکتی لیتی ٹرنسنڈینٹ سمادھی گوڑوں کا پرتیپرسوہ ویکاروں کا پرتیپرسوہ ندارے کتنے جنم اور جیون بیٹ گئے یہ تو جیون کا شانشرت پرواہ ہے جس جیون کو ہم جی رہے پرتشم اور انتیم جنم نہیں اس سے پہلے بھی ہم پیدا ہوئے تھے اس کے بعد بھی ہم پیدا ہوگے یہ تو بیچ کا ایک کھالکھنڈ ہے جس میں ہم کھڑے جیون کی شانشرت یاترہ اور اس یاترہ میں جب تک یوگ نہیں جڑے گا تب تک یاترہ دھوری رہے گی یوگ یاترہ سے جیون کی یاترہ پوری ہوگی ایسی ایسے کرتے کرتے آپ کو مگاہ رہا تھا ساری ادھیاتمک شکتیاں ملیں گے سمادھی ملے گی شنٹ ملے گی ترپتے ملے گی اتندری شکتیاں تندری جیان کی پرات جس کو بولتے ہیں دھرم میگ سمادھی نربی چار ویشہ ردی ادھیاتم پرسادر اتمڈا تتر پرجیا شتنوان پرچیا بھیام انیا وشیش رت تک جہ سنسکار انیا سنسکار فرتبندی تسیاب نرودھی سنرودھا نربی جس سوادھی یہ آپ کو یوگ ستروں کا یہاں انوبھاؤ کیا ہوا ستھے آپ کے بیچ میں کہہ رہا ہوں یہ اپنے آپ سہج ہوگا آپ لگاتانے سے بس میں آپ کو کچھ بھی نہ بولو نا بس ایسے کرنا شان تبھاؤ سے اموم کا دھیان کرتے بھی شیوہ تتو کا دھیان کرتے بھی اس پرم ستھے کا دھیان کرتے ہوئے اس اونکار کا دھیان کرتے ہوئے سب رشمنیوں نے سب یوگیوں نے جس اونکار کا دھیان کیا اسی اونکار کے دھیان سے تمہارے سب بکار مٹ جائیں گے اور اپنے آپ سمادھی لگ جائیں میں کہہ رہا تو پرتیار دھارنا دھیان سمادھی ستہ سردہ ہوگی اور اس سے آپ مولادھار سوادشتہ نے مانیپور ایک چکر میں دھارنا کا کندر بنانا پرنائیم سے پرتیار اپنے آپ سدھا ہوتا ہے تتک شیطی پرکاش شاوڑن تن من شدھا ہو جاتا انترنگ بہی رنگ شدھی ہو جاتی ہے شدھا ہو گیا بودھا ہو گیا یہ تو سہج ہے پھر دھارنا دیش بندہ ستہ سدھا آپ کو بہت آسان ہوگا مانیپور چکر میں دھیان لگاو کپال بھاتے کی سم اور یہاں سے ایک شکت ایک جیوٹی پرکٹ ہوگی اور وہاں جیوٹی وہاں پرکاش نیچے اوپر چاروں طرف یہاں پھیل جائے اسی کو بولتے ہیں پرجیان لوگ آج جیچا کرم میں مدھیان لگا کے آپ کپال بھاتے کر سکتے چلو کپال بھاتے کرتے کرتے بہت دیر ہوگی انولوم ملوم کراتے ایسی لگاتار کرنا اس کو شیوات تو کی پرابتی ہوگی تیسرا جیان کا چکشو کھلے گا ویویق پرابت ہوگا ویویق ویراجی پرشت کشم پتیشم ادمو پراتی تک شدھا سمادھان ممکشت یوگا انگرشانات اشو دکھشا ہی جانے دکھتی آوی ویق ریتی جانان نمکتی جانان نمکتی یہ اپنے آپ سب سہج ہوگا سب وید دشن و پرشدوں میں جو ستھے کائن ہو آپ کو انبھوتی ہوگی خود سب تو بھیتر ہی ہے سب کو کرنا روکنا نہیں کبال بھاتیا نمکتی مرگاتار کرنا اپنے آپی سمادھ ہی سدھ ہو جائے پرجیا پرساد امارو یا سوچیا سوچتو جنان بھو میشتھانے ویسائلس تساروان پراجیا اپنے آپی سدھ ہوگا سب کچھ جرہا کرتے رہے ہیں میں کہہ رہا ہے اپناو کی ساتھ اپناو کی اراد نہ کرنا سمادھی اپنے آپ سدھ ہو جائے گی سمشتی گت شکتیوں کے ساتھ ایک اکار ہوگا جو دکھ رہا ہے دکھنے والی جو چیزیں ان سے پیچھے ایک نہ دکھنے والی سکتی ہے وہی سکتی ہے وہی پرم سکتی ہے وہی انتیم سکتی ہے وہی شاشتہ سکتی ہے اور اسی کے ساتھ ہمارا ایک اکار ہوتا ہے یہی ہے ویشتی سے سمشتی گت شکتیوں کے ساتھ ایک اکار رہنے کی سادھنا انوڑو میروم پڑھنے پروکو بیسار کس کی آراد نہ کرو میں پا کلپتر ہو کس کی اور کیا ہی آجنا کرو میں پروکو تیری شن میں آیا ہوں ہے پروکو ہے کرونا سندھ بھگوان ہی دیانی تھی ہی جو تیرمہ ہی تیجو میں ہی آنند میں پروکو تیری شن تیری شن پروکو کی شن آگتی ارے پروکو کی شن آگتی تم جنگل میں بیٹھ کر کے گھر میں بیٹھ کے جہاں بھی ہو وہی تمہیں پراکت ہوگا ستھے ستھے کو پانے کے لیے کئی بھار بھٹکنے کے اوشکتہ نہیں ستھے کو پانے کے لیے بس بھی ترے اترنے کے اوشکتہ انوڑو میلوم پڑھنے چلو لگاتار کرنا آنکھیں بند کر کے جو میں کہہ رہا تھا نا یہ یوگ کا ستھے یہ سہج سمادھی سہج مکتی دیکھو شریر کی تین آوستان ہیں ایک روگی شریل ایک نیروگی شریل ایک دیوش شریل ایک سامننے جیون ایک سفل جیون وششن جیون ایک دیوش جیون ایک ہے سامننے من سامننے من میں اکشپت موڑ اکشپت یہ سب آوستان بنی رہتی ہیں اس میں وکار آتے رہتے ہیں نمنا چیتنا میں رہتا ہے من تو اس میں سکھ دکھ لابانی جے پراجے مان اپمان یہ سب چلتا رہتا ہے اس نمنا چیتنا سے یوگ ابھیانس کرتے ہی اپنے کی فرکوینسی چینج ہو جاتی ہے نیکیٹیف فرکوینسی سے آپ پوزیٹیف فرکوینسی کی رینج میں جاتے ہیں یہ ہے اچھ چیتنا پھر ایک دیوش چیتنا یہاں پر آ کر کے سارے سن سے بھرم مٹی جاتے ہیں انولوم ملوم پرائم ایسے بھاو سے کرنا اور پھر آپ دیکھیں گے میں کہہ رہا تھا ایک چکر وشیشم من کو کےدریت کر لینا مڑی پرچکر میں رہدائی چکر میں وشدھی چکر میں آجیا چکر میں سہسرار جس چکر میں سہج منہ ٹک جائے یا اندر سے سنکل پیدو کی یہاں من کو ٹکا نا وہ یہ ٹکا لیجے بس اور وہاں ٹکے رہنا پھر نیرندرتا سے آپ کو پرنائم کرنا ہے بس ایک ہی بات ہے تو ویادھیا بھی مٹیں گی سمادھی کا سکھ ملے گا آؤ آپ کو انتر جگت ملے کے چلتے ہیں من کے ایک آگردی کیلئے سٹریس منیجمنٹ کیلئے میڈیٹیشن کیلئے پہلے انگلی ماتھے پر سیستر انگلی آنکھوں پر کان اگوٹھے سے بند ہو جائے مخ بھی بند ہو اور انکار کا ناد ہوگا آجیا چکر میں جیسے سوریہ ادھے ہوتا ہے بھی سوریہ ادھے کے ساتھ بھیتر کا سوریہ ادھے ہوگا ہاں اندر سے ایک جیوٹی پرکٹ ہوگی پر وہاں جیوٹی وہاں پرکاشو ہے تیز وہاں آلوک پوری دہ میں بیابت ہو جائے گا تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو کہہ رہا تھا نا پرجیانوک ملے گا اور دھرممیغ سمادھی نرکلپ سمادھی نربیز سمادھی کئیونلے کی پرابتی ہاں کلیشوں کی پری سمادھی ایشور کی پرابتی یہ سب کچھ ہوگا بس آپ کو ایک آگرطہ سے سدھا پوروک بھکتی پوروک انتر جگت میں پرویش کرنا ہے کاننگ اٹھے سبند مکوی بند آؤ پانچ بار سب کو کرنا ہے ساتھ ساتھ آپ ابھی محسوس کریں گے ہری میں تو ترپتہ ہو گیا مکتہ ہو گیا جیوان مکتی ساہ سمادھی لما گیرہ شاس بھرکے موسیقی 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 مون ہو جائیں گے سہج شاو دون ہاتھ دھیان مدرہ میں آنکھیں بند پراناو کے ساتھ پڑاو کی آرادنا ابھی دونوں ہاتھ گھٹنوں پر ہی رکھیں گے ہاتھ رگڑیں گے نہیں مردن سیدھا keep your back and neck straight concentrate on your breath place your both hands on your knees پراناو کے ساتھ پڑاو کی آرادنا سکھ شانت سنتوشتی ترپتی بھی ترسی میکنی ہم ستھ پرجیا ہو جاتے ہیں پون ایک آگرہ ہو جاتے ہیں بھی ترسی رجاہت یدہ کامان سروان پار تھا منو گتان آتمن نیو آتمنہ سنتوشتی 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 سنتوشتی